بسم اللہ الرحمن الرحیم یوکرین میں روسی فوج کا پھر سے ایکشن اکام کے مطابق کیف کے شمار میں مضافاتی قصوے ایرپین اور مارخلیف میں شدید بم باری سے چھے افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے سیز فائر کے اختتام کے بعد ماریو پول پر بھی گولہ باری جاری شہریوں کا انخلاص روک دیا کیا یوکرین کے جنگ زیادہ شہر ماریو پول میں ادویات اور پانی ختم شدید بم باری کے باعث شہر کی بلی بھی بند ہے مرگ بیتخاد کی پابندیاں روس کے خلاف جنگ کے مترادف ہیں روسی صدر پیوٹن کا بڑا بیان کہا نو فلائی زون نافذ کرنے والے ملک کو جنگ میں شامل سمجھا جائے گا اسرائیلی وزیراعظم روس اور یوکرین میں مذاکرات کے لیے خفیہ دور پر متحرک کریملین میں نفتالی بینٹ اور پیوٹن کی ڈہائی گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہیلڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کیوں اور اب خبروں کی تفصیل سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ آئندہ ہفتے اپوزیشن اپنی تحریک سمیت گھروں میں واپس چلی جائے گی اس پر مزید رپورٹ کریں سلامباز سے نمائندہ ون ٹی وی حماد معروف وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ آئندہ ہفتے اپوزیشن اپنی تحریک سمیت گھروں میں واپس چلی جائے گی مولانا فضل الرحمن کے اٹھالیس گھنٹے اور بلاول بٹو زرداری کے پانچ دن تو کارٹ کا گوڑا نکلے انہوں نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں آئندہ ہفتے میں اپوزیشن اپنی تحریک سمیت گھروں میں واپس چلی جائے گی ان کے تمام دعویوں سے مکمل ہوا نکل جائے گی فواد چودری نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اسلامی وزراء خارجہ کی کانفرنس کے بعد اہم دھورہ کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ آج کاموں کی پہنچ گیا جہاں مرکزی قاہدین کے استقبال کے لیے سٹی چوک میں استقبالی کیمپ لگایا گیا سیکیورٹی کے لیے دو سے زائد پولیس اہل کا تینات کیے گئے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ آج کاموں کی پہنچا جس کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل زور و شور سے کی گئی تھی سٹی چوک میں استقبالی کیمپ لگایا گیا تھا جروار کے نواحی گاؤں جمال حان بزدار کے رہائشی حاجی حارون بزدار نے جروار پولیس اور میر مورڈ پکٹ انچار کے ظلم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ کافی عرصہ پہلے قبائلی جگڑوں میں میرے اوپر جھوٹے کی استاخل کیے گئے تھے جبکہ وہ بھی کوٹ نے ختم کر دیئے اور اب میرے اوپر کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہے اور اب مجھے بلا جواز پولیس تنگ کر رہی ہے آخر میں متاثر نے ڈی آئی جی سکر اور ایس ایس پی گھوٹکی سے انصاف کی اپیل بھی کی ہے امرکورٹ میں مجلس مہدت مسلمین کے جارم سے پشاور جامعہ مسجد امام یا خود کے شملے کے خلاف ارزا خانہ ابو طالب مرکز امام بارگاہ پہنچ کے پانچ پیر سے امرکورٹ پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی کی اور مظاہرہ کیا گیا اس پر ریپورٹ کر رہی امرکورٹ سے عادل شاہ جبیل پشاور جامعہ مسجد امام یا خودکش حملے کے خلاف ارزا خانہ ابو طالب مرکزی امام بارگاہ پنچ پیر سے امرکورٹ پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں شیعہ تنظیم کے رہنما مولانا عرشاد علی عرفانی مولانا غلام عباس شہیدی مرکزی امام بارگاہ کے متولی سید عباس علی شاہ سماجی تنظیم کے رہنما رسول باکشی رحمدانی اور محمد زمان خوصو سمیت کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے رہنما انہیں کہا کہ پشاور کے علمناک حادثے نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا ہے اس علمناک ثانے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے قیمتی انسانی جانوں کا غیر معمولی زیاہ انتہائی افسوس نہ کے شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی نیو جنریشن میں شہور بیدار کرنے کے لیے سکافتی کلچر کے فرور کے لیے کلچر ڈے کا احتمام ضروری ہے جتوی میں رنٹ بلوچ قبیلہ کی جانب سے بلوچ کلچر ڈے کا احتمام کیا گیا جس میں بلوچی روایتی جو عمر اور سکافتی چیزوں کو اجا کر کیا گیا جس میں سابقہ بلوچوں کا روایتی رہن سہن تہذیب تمدن کے ہمارے سے پروگرام بھی پیش کیے گئے پنو اکر کے قریب سانگی خانے کے حدود میں نوجوان ٹک ٹاک بناتے اپنے آپ کو پسٹول کا فائر کر کے زخمی کر دیا پنو اکر کے قریب سانگی خانے کے حدود میں نوجوان سرفراز و رحمت اللہ نے ٹک ٹاک بناتے ہوئے اپنے آپ کو پسٹول کا فائر کر کے زخمی کر لیا زخمی کو پنو اکر سیول اسپطال منتقل کر لیا گیا جہاں سے تشویش ناکارت میں زخمی نوجوان کو سکر اسپطال ریفر کیا گیا رائمی جار خان سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بر کی طرح رائمی جار خان جمال دین والی میں بھی سرائیکی کلچر ڈے کے حوالے سے سرائیکی کلچر ارگنائزیشن کے زیر تمام سرائیکی کلچر ڈے جو شو خروش سے منایا کیا این پی مخدوم زیادہ سید اسمار محمود نے خصوصی شرکت کی مذیر بتا رہے ہیں پیارو چیف محمود ساکب چلنگی آج بلکل سرائیکی کلچر ڈے جس میں مختلف مقادب فکر کے افراد مختلف تنظیموں کے عہد داران شرکت کی دھول کی تھا پر سرائیکی جھمر بھی ڈالی گئی ریلی کی قیادت ایم پی مخدوم زیادہ سید اسمار محمود نے کی مخدوم سید اسمار محمود نے سرائیکی کلچر ڈے کے حوالے سے کہا کہ سرائیکی زبان ایک میٹھی زبان ہے جو پوری دنیا میں بولی جاتی ہے سرائیکی ہماری پہچان ہے ہماری شناخت ہے اس سرزمین پر جب ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری آتے ہیں تو وہ بھی سرائیکی اجرک پہنتے ہیں ہمیں سرائیکی ہونے پر فخر ہے یہ امن محبت اور مصابات کا دارس دیتی ہے اور آپس میں محبتیں قیم کرتی ہے انشاءاللہ سرائیکی صوبہ بھی پاکستان پپس پارٹی ہی بنائے گی اور اس وسیب کے باسیوں کو حقوق بھی پاکستان پپس پارٹی ہی لے کر دے گی یہ پارٹی عوام کی نمیدہ جماعت ہے اس موقع پر جام آزم انیس جام اول خان انر جام عبد المالک لار جام خالد فراز لار محمد آصف سلنگی پیر باکش لنگا جام سلطان انر چہدری تنویر حسین جٹ محمد سجاد سامل جام سائد احمد محمد اظہر بھٹو محمد تنویر سمیت سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی نیوز بلٹن سے فیل باکتی طرح ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر